اسلام علیکم ورز اس میں محب اللہ بانگیشن اور آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے فٹ وارٹ ہوں گے اور خوب مجھ سے ہوں گے آج میں ایک نئے ویڈیو پر ایک نئے ٹاپک پر بات کروں گا جو ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ پائنٹری کے بارے میں میں آپ کو پائنٹری کے بارے میں کچھ انفارمیشن دوں گا اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کس طرح سے گروپ کیا جاتا ہے کس طرح سے لگایا جاتا ہے تو ہمارے ساتھ یہ پائنٹری ہے میرے پاس اس نے پرچیز کر کے لائے تھا پچاس روپے کا مجھے یہ ملائے کافی اچھا لوگ دے رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کا چلو بانزائی بنا لیتا ہوں لیکن اب یہ بانزائی کے لئے فٹ نہیں ہے تو اس کی برانچ میں کٹوں گا اور اس کو اس پورٹ کے اندر لگا دوں گا تو جب یہ ریڈی ہو جائے گا انشاءاللہ اس کا بانزائی بنا کر میں آپ کو دیکھاؤں گا فیلحال میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی سوائل کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اس کی پانی کی ریکوائرمنٹ کیا ہے یہ کام پر رکھتا ہے تو اس قسم کی انفارمیشن میں آپ کو دوں گا تو یہ پاکستان میں سواد، دیر، مالکند اور جہاں جتنی بھی ٹنڈے علاقے ہیں ناران ہو گیا، کہان ہو گیا، وہاں پر پہاڑوں میں لگتے ہیں تو اس کی تقریباً ایک سو بیس کی قریب سپیشز ہیں اور یہ دس سے دو سو ساٹھ فیٹ تک کی اس کی ہائٹ پہنچتی ہے تو میں انشاءاللہ کو ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کی سوائل کی ریکوائرمنٹ کیا ہے سوائل کیونکہ یہ وائلڈ جنگلوں میں پائے جاتا ہے تو آپ اس کو اس قسم کی سوائل آفر کریں جو ٹھوڑی سی سخت ہوں یعنی بال امرٹی میں بھی آپ اس کو ایزی لی لگا سکتے ہیں لوگ اسے گھروں میں لگاتے ہیں، ڈیکوریشن کیلے بلکل وہ ٹری بناتے ہیں لیکن مجھے اس کا ٹری بلکل بھی پسند نہیں میں اس کو صرف اسپورٹ کے اندر لگاؤں گا تو میں اس کو چلو لگاتا ہوں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں تو نصری والے پلانٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے سے چھوٹے سے پولیتین بیگ کے اندر وہ انہوں نے لگائے ہوتے ہیں اور اتنی اچھی گروت ان کی چلتی ہے تو یہ پولیتین بیگ آپ اس طرح سے کار دیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نصری والوں نے بھی ان کو صرف بالو مٹی میں لگایا ہے تو آپ اس کو صرف بالو مٹی میں لگا دیں اگر ہماری طرح لگانا چاہتے ہیں توڑی سی ڈیکوریشن کے لئے توڑا سا ڈرینیج سسٹم اچھا کرنے کے لئے تو آپ کو جو ہم مٹی بتا رہے ہیں وہ آپ نے کچھ اس طرح سے لینی ہے آپ نے اس میں چھوٹے سٹون جو ہم فرش وحیرہ کیلئے یوز کرتے ہیں وہ لینے ہیں جس کو ہم کنگریٹ کہتے ہیں مختلف کلرز کے وہ سٹون ملتے ہیں بالو مٹی لینی ہے توڑا سا گوبر کا گاد لینا ہے اور اس کو اچھا طرح سے میکس کرنا ہے آپ نے اس پلانٹ کو اس میں لگا دینا ہے تو میں اس کو چھوٹے سے پورٹ ہی میں لگا رہا ہوں مجھے زیادہ بڑا پلانٹ پسند نہیں ہے اور میرے پاس اتنی جگہ بھی نہیں ہے کہ میں اس کا ٹری بنا سکوں تو سنٹر والا پوائنٹ آپ پورٹ میں چھوٹ کر دیں اور اس کے بعد اس پلانٹ کو لگا دیں وہاں پر اگر آپ کے پاس یہ کنگریٹ وائرہ نہیں ہے تو آپ صرف آنلی آنلی بالو مٹی ہی یوز کر سکتے ہیں جس کو ہم گارڈن سوائل کہتے ہیں وہ آپ صرف یوز کر سکتے ہیں تو میں نے اس پلانٹ کو لگا دیا اب میں اس کے اوپر بھی تھوڑا سا یہ سٹون ملتے ہیں پرش کے سٹون ملتے ہیں کنگریٹ جیسے ہم کہتے ہیں تو ڈیکوریشن کے لئے ہم یہ بھی یوز کرتے ہیں جس طرح کہ میں نے یہ بھونزائی میں لگا ہے بھونزائی میں لگا ہے تو اس کا کوئی ہی تفاہیدہ نہیں ہوتا ہے جس ہم اس کے اچھی لوگ کے لئے یہ ڈال دیں تاکہ یہ اچھا لوگ دے سکیں باکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس طرح سے آپ کو چسپ بھی ڈال دیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا زبردست لوگ دے رہا ہیں لینوز کے بعد آپ اس کو پانی آفر کر دیں اس کو زیادہ پانی کی ضرورت ویسی بھی نہیں ہوتی جو کہ جنگلی پودیاں ہوتے ہیں ان کو پانی کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی بارش باہر رکھتے ہیں اگر بارش ہوگی تو اس کو بھیگا کر دیں پہلے بار آپ صرف پانی آپ نے آفر کر دینا ہے یہ بالکل آرنیمنٹل پلانٹ کی طرح نہیں لکھ دے رہا ہے تو اس کی لگڑی کا میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی لگڑی فنیچرم کیلئے استعمال کی جاتی ہے جو انتہائی مہنگی قسم کی لگڑی ہے اس کی لگڑی بہت ہی قیمتی ہے اگر تو آپ اس کو لگڑی کیلئے لگانا چاہتے ہیں فنیچر بنانی کیلئے اس کا پلانٹ آپ نے لگانا ہوں تو آپ کو کلی جگہ پر لگا دیں جس طرح کہ آپ کا کوئی بڑا گارڈن ہو یا تو آپ کے ساتھ کوئی ایسائی یا جھو فضول پڑا ہو تو آپ اس میں لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے صرف خوبصورتی کیلئے گھر میں لگانا ہے تو آپ نے پورٹ میں لگانا ہے پورٹ آپ کا جتنا بڑا ہوگا آپ کا پلانٹ بھی اتنا ہی زبردست لوگ دے گا اتنا ہی آپ کا پلانٹ بھی بڑا ہوگا تو میں نے تو صرف اسی میں لگانا تھا مجھے صرف پلانٹ سے کام ہے مجھے بڑی ٹیز ویسی بھی پسند نہیں تو آئی ریالی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری اگلی آنے والے ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو انشاءاللہ نیکس کسی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اپنے ہوسٹ مہبولہ بنگش کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی